ناظرین اسرائیلی مسلسل مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے فلسطینیوں پر بطرین مظالم کر رہا ہے کھلم کھلا انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے لیکن عالم اسلام کو غیرت نہیں آ رہی نیتن یاہو کی جو سرخ لکیر حماس کے بے ضرر سے حملوں میں عبور ہو جاتی ہے عالم اسلام کیلئے وہ سرخ لکیر مسجد اقصہ پر حملے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہے اسرائیل مسجد اقصہ کا تقدس پامال کرتا ہے مسلمانوں کے قبلہ اول کو آگ اور خون سے رنگ رہا ہے لیکن مسلمان ملک ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں اور غیرت مند فلسطینی اسرائیل کے عزائم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار من کر کھڑے ہیں اسرائیلی گولیوں اور مزالوں اور مظالم کا بہادری سے سامنا کر رہے ہیں کل سے اب تک اسرائیل غزہ پر ڈیڑھ سو کے قریب مزائل حملے کر چکا ہے ناظرین اور ان فضائی حملوں میں اب تک نو معصوم بچے بھی شہید ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیلی فورسز نے غزہ پر دوبارہ حملہ کیا ہے جس میں مزید تین فلسطینی شہید ہوئے ہیں جس کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اٹھائیس ہو چکی ہے اور آٹھ سو چالیس فلسطینی شدید زخمی ہے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے بعد غزہ میں دل دہلا دینے والے مناظر ہیں ہر طرف آگ اور خون بکھرا پڑا ہے مسجد اکسا کی حرمت پر قربان ہونے والے مظلوم فلسطینیوں کے لاشے عالم اسلام کو شرم دلانے کے لیے کافی ہیں حملہ ابھی ختم نہیں ہوتا نظر آرہا ناظرین ابھی جنگ جاری ہے اسرائیل مقبوضہ بید المقدس سے مسلمانوں کو بدخل کرنا چاہتا ہے اس لیے شیخ جرخ کے علاقے سے مسلمانوں کو جبری طور پر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے مسجد اکسا کے دروازے پر مسلمانوں کے لیے یہ دروازے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل کے دن تک سات سو سے زائد فلسطینی اسرائیلی جارہیت کا نشارہ بن چکے تھے اس لیے حریت پسند تنظیم حماس نے اسرائیل کو سبق سکھانے کیلئے اسرائیل پر درجنوں میزائل بھی پائر کیے جو کہ ان کا سلف ڈیفنس ہے لیکن ان میزائل حملوں میں کوئی بھی تنشانے پر نہیں لگا ایک بھی اسرائیلی موت نہیں ہوئی ہے خود اسرائیلی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن پھر بھی اسرائیل ان بے ضرر حملوں کو سرخ لغیر عبور کرنے کے برابر سمجھتا ہے غصے سے بپرا ہوا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پیغام دے رہا ہے کہ اسرائیل کی خون کی پیاس ابھی پوری نہیں ہوئی ہے حماس کو سبق سکھانے کے لیے مزید فلسطینیوں کا خون بہایا جائے گا ان بے ضرر حملوں سے اسرائیل کی سرخ لغیر عبور ہو گئی لیکن اس کھلی دھمکی اور ریاستی دہشتگردی کے باوجود عالم اسلام روایتی بیانبازی اور مضمتوں تک ہی محدود ہے مظلوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے لیکن مسلمان مملکوں کا خون نہیں کھول رہا ستائنسوی رمضان کی مقدس رات نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ قبلہ اول مسجد اقصہ کا تقدس پامال کیا گیا لیکن مسلمان ملکوں کی ریڈ لائن کراس نہیں ہو رہی ہے اسرائیلی مظالم اور صفاقیت کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی گدشتہ روز اسرائیلی فورسز اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے مسجد اقصہ کے اہاتے میں آگ بڑک اٹھی تو مغربی دیوار یعنی دیوار گریہ کی طرف موجود یہودی مسجد میں لگی آگ اور دھوئے کو دیکھ کر جشن منانے لگے ابھی مسلم ممالک روایتی بیان بازی کر رہے ہیں عالمی برادری سے نوٹس لینے کی التجائے کی جا رہی ہیں ترکی سعودی عرب قطر لبنان اردن مصر اور متحدہ عرب امارات سمیت عالمی اسلامی برادری اسرائیل کے مزارم پر پرزور مضمت تو کر رہی ہے لیکن اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی محسن حقمت عملی اختیار کرنے میں ناکام نظر آتی اور آج او آئی سی کے علاوہ پاکستان کی جانب سے بھی مطالبات ہی سامنے آئے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے قبلہ اول مسجد الاقصہ میں جو کچھ ہوا اور جو جاری ہے پاکستان کو اس پر بے پناہ تشویش ہے اس مسئلے پر سب سے پہلے امہ کو یقشہ کیا جائے اقوام متحدہ کی جنرل اسرائیلی کا ایک ہنگامی اجلاس کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو فل فور اس پر موبیلائز ہونے کی ضرورت ہے لیکن عالمی برادری سے انصاف کی امید لگانا بے فائدہ ہے اسرائیل گدشتہ چار روز سے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا تھا ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق آٹھ سو چالیس فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں نو بچوں سمیت اٹھائیس فلسطینی مسلمان اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں ان پر قبلہ اول یعنی مسجد اقصہ کے دروازے بند کیا جا رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ عالمی برادری کو نظر نہیں آیا جب حماس نے مجبور ہو کر اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تو عالمی برادری فوراً ان حملوں کی مظمت نے بول پڑی امریکہ اور برطانیہ نے حماس کے راکٹ حملوں کی مظمت کی اور اس کو جارہیت قرار دیتے ہوئے حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا حالانکہ ان حملوں میں جانی نقصان ہی نہیں بلکہ مالی طور پر بھی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے جبکہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں معصوم بچے مر رہے ہیں الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں سات سو سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں لیکن امریکہ اسرائیل کی اس وحشیانہ جارہیت کو سیلف ڈیفنس یعنی دفاعی اقدامات قرار دے رہا ہے اور جب امریکی درجمان سے فلسطینیوں کے سیلف ڈیفنس کا سوال ہوا تو وہ بخلا گئے مسلم برادری برادری کا رویہ افسوسناکی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے ایک طرف اسرائیل بے حص ہے اور اس کی ریڈ لائن حماس کی معمولی سے حملوں سے کروس ہو جاتی ہے اور وہ آگ اور خون کی ندیاں وہاں دیتا ہے اور دوسری طرف دوسری جانب عالم اسلام ہے جو روزانہ لاشیں اٹھاتا ہے دو دن پہلے کابل میں ایک سکول پر حملے میں درجنوں معصوم طالبات سمیت پچاسی افراد شہید ہوئے تھے لیکن ریڈ لائن کروس نہیں ہوئی آج کشمیر میں تین کشمیری بھارتی ظلم کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں لیکن مسلم امہ کی ریڈ لائن عبور نہیں ہوتی ہے افرانستان میں گزشتہ انیس سال سے ایک لاکھ شہری جانبہ ہو چکے ہیں لیکن مسلم برادری کی سرخ لغیر وہ ویسی کی ویسی محفوظ ہے عراق میں سولہ سال میں آٹھ لاکھ زندگیاں امریکی جنگ نگل چکی ہے لیکن عالم اسلام کی ریڈ لائن وہ کروس نہیں ہوتی ہے ہمیں جاری سیول وار میں چھائی لاکھ افراد لکمہ اجل بنتے ہیں لیکن عالم اسلام کی ریڈ لائن کبھی عبور نہیں ہوتی ہے نہ بھارت پر غصہ آتا ہے نہ امریکہ کو باز پرس کرنا پڑتی ہے اور نہ ہی دیگر مغربی استعمالی قوتوں کے خلاف موثر آواز اٹھائی جاتی ہے اور اب اسرائیل بیت المقدس کے حوالے سے اپنے گھناؤنے آزائم پر عمل جاری رکھے ہوئے ہیں بے دردی کے ساتھ فلسطینیوں کا خون باہر آئے گلے کاٹ رہا ہے کیا اس بار بھی اسلامی برادری کی ریڈ لائن عبور نہیں ہوگی بات کریں گے معروف مذہبی سکولر جناب صاحب سے قدر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر ہماری ریڈ لائن ہے بھی صحیح یا نہیں کیا سرم بس جو سے کہتے ہیں مسلم امہ کا ایک راگلاب پہ چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں ہمارے اسلام نے یہ کیا وہ کیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ اس ریڈ لائن کو اگر اردو کا ترجمہ کر دیں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا اس اردو میں اس کو کہیں گے غیرت کی لائن آپ کبھی غیرت کی لائن کو جب کراس کریں گے تو پھر آپ ہمارے گھر میں پہنچ گئے ہیں پھر ہماری غیرت کو آپ نے ہارڈ ڈال ہے پھر ہم بھی ہر طرح کا عمل کر سکتے ہیں اب یہ جو تین راکٹ چھوڑے ہیں ان میں سے ایک راکٹ جو کبھی کسی نے لڑایا چلایا ہوگا وہ میں نے ایجپٹ میوزیم کے اندر دیکھا اور میں آپ کو بالکل آنکھوں دے کی شہادت یہ بات کی دے رہا ہوں کہ وہ راکٹ ایسا تھا جیسے کہ ویلڈنگ کی دکان پہ ہمارے ہاں کوئی سلنڈر بناتا ہے تو جب ان سے پوچھا کہ جناب آپ ان چیزوں سے لڑتے ہیں انہوں نے کہا جناب انہی چیزوں سے لڑتے ہیں ان کی قوز کیا تھی اس کے اندر میں نہیں جاتا کہ وہ لڑائی کیوں تھی لیکن دیکھئے اس وقت ہمارے پاس علی تین ایسے مقامات ہیں جو کہ ہمارے انتہائی اہم ہیں خانہ کعبہ سب سے پہلے قبلہ دوم پھر اس کے بعد مدینہ اور پھر قبلہ اول اب اگر قبلہ اول جو ہے اس کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے تو کیا میں اس ریڈ لائن کو کروس کیے بغیر یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جو قبلہ دوم کی حفاظت نہیں کر سکے وہ قبلہ اول کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے دوسری بات یہ کہ اگر آج ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ خود اپنے لوگ ہیں ان کی تیسری نسل اس وقت اسی جنگ کے اندر پیدا بھی ہوئی جوان بھی ہو گئی اور بوڑی ہو کے مر بھی رہی ہے تیسری نسل جا رہی ہے لیکن ریڈ لائن یہ کروس ہو سکتی ہے کہ وہ ان میں سے ایک مزائل جو تھا وہ شہر سے بہت باہر گرا تھا اور اس کے باہر گرنے کی وجہ سے ان کا جو وہ فلیگ مارچ تھا ان لوگوں نے اس کو کینسل کر دیا اس سے آپ ان کی بھی ایک اخلاقی جرت کو ذرا غور فرمائیے کہ وہ اس بات سے کس قدر ڈر گئے لیکن کمزور دشمن بھی آپ پہ اگر ہاوی ہے تو پھر آپ اپنی اس ریڈ لائن کی اوپر غور کیجئے جس نے آپ کو اتنا پسے پشت ڈال دیا میں عدب سے کہوں میں جرنلسٹ نہیں ہوں لیکن ایمانداری سے آپ بھی سوچئے اس بات کو کہ اگر اسلامی ممالک میں کوئی فوج ہوتی میں پاکستان کو اور ٹرکی کو اس سے باہر نکال رہا ہوں اگر کوئی فوج ہوتی تو کیا وہ اس قابل ہوتی کے لڑ سکے آپ کے چھے چھے ملکوں نے ملک اسرائیل کے ساتھ جنگ کی فورٹی ایٹ میں کی پھر سکسٹی سیون میں کی آپ نے تباہ کن کٹ کھائی مار کھائی جتنے علاقے فلسطین کے پاس تھے وہ بھی آپ نے اسرائیل کو دے دئیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سارا ہنگامہ ہوا ہے کہ مسجد کی اوپر یہ ہر سال ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ لوگ جو وہاں پہ ایک لاکھ تھے کیا وہ سعودی عرب سے گئے تھے کیا وہ ٹرکی سے گئے تھے کیا وہ ملیشیا سے گئے تھے نہیں وہ تھے ویسٹن جروسلم کے لوگ وہ ویسٹن جروسلم جو ہے اس وقت اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے وہ اسرائیلی ہیں سارے وہاں کے مسلمان بائی روڈ آئے اور گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس ظالم کے حکومت کے تحت براہ راست رہ رہے ہیں ان میں تو یہ غیرت ایمانی تھی کہ وہ سڑکوں پہ نکلے اپنے بچوں کو لے کر نکلے ایک جملہ تلخ لگ دے گا وہ جو بارہ سال کی بچی نے ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کے ایک فوجی سے گفتگو کی ہے کیا اس کی غیرت ایمانی اتنی بھاری نہیں ہے کہ پوری مسلم امہ کی جو غیرت ایمانی ہے وہ آپ کو ایک قطرہ کہیں نظر نہیں آتی اور وہ بچی آپ کو نظر آتی کیا وہ پاکستان کی ہے وہ ایران کی ہے وہ سعودی ہے نہیں وہ وہاں کی پیدا ہوئی ہوئی بچی ہے جس نے بم کے دھماکوں میں آنکھیں بھی کھولی اور انشاءاللہ جوانی بھی پائے گی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آج کوئی پنگا لیتے ہوئے سوچے گا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کوئی بھی چاہے وہ اسرائیلی کیوں نہ ہو ایران لٹا پھٹا ملک ہے پنگا لیتے ہوئے آج امریکہ بھی سوچے گا وہ کہے گا ڈیالوگ کیوں پر واپس چلے جائیں کیوں چلے جائیں بھائی اس لیے کہ اگر کچھ اور نہیں ہے تو یہ دو ممالک ٹرکی سمیت کیونکہ ان کے صدر نے جو بیانات دیئے ہیں وہ آپ کی کسی بادشاہت نے نہیں دیئے کیوں ایسا ہے اس کی وجہ یہ تینوں ممالک کسی نہ کسی صورت کے اندر ڈیموکرسی کو پرلانگ کرتے ہیں ڈیموکرسی میں ٹوٹی پوٹی غلط ڈیموکرسی میں رہتے ہیں آپ سو کمنٹ کر لیں اپنی فوج کے خلاف لیکن آج آپ کے پاس یہ فوج نہ ہو آپ کا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا باقی یو اے ای کے ممالک کا ہے ان لوگوں نے فوجیں تیار کی ہیں بادشاہت کی خدمت اور محل کی پوٹیکشن کے لیے تو کیا یہ وہی ریاستے نہیں ہیں جن کی حکومتیں تھیں اور ان حکومتوں کے نتیجے میں پھر کربلا کا نتیجہ ہوا تھا ظلموں کو مارنے کے لیے جو بیعت نہ کرے اس کو مارنے کے لیے اس کے بعد ملک فتح نہیں ہوئے اس کے بعد ملک نہیں فتح ہوئے آج یہ تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کی غیرت ایمانی اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ آپ کی لائلٹیز اللہ سے نہیں ہیں رسول سے نہیں ہیں آئمہ سے نہیں ہیں اماموں سے نہیں ہیں آپ کی لائلٹی کس کے ساتھ ہے پیسے کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہے بادشاہت کے ساتھ جب تک اور پھر آپ ہیں اسلامی ممالک مجھے مانداری سے بتائیے کیا آپ کو اس بات کا دل میں دھڑکن نہیں لگتی کہ جس طرح وہ لوگ اپنے قبلہ اول میں اجازت نامہ اسرائیل سے لے کر جاتے ہیں کیا خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک کوئی ایسا زمانہ اور وقت نہیں آ جائے گا کہ مجھے بھی اپنے حرموں میں جانے کے لیے کسی غیر مسلمان سے اجازت نامہ لینا پڑے گا کہ حضور میں چلا جاؤں آج مدینہ جناب میں یہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں میں کرلوں میں کہتا ہوں پھر بھی غیرتی معنی مجھے نہیں لگتا کہ زندہ ہو میں پھر بھی کہوں گا کہ میں تو درود پڑھنے والوں میں سے ہوں میں کوئی برود والوں میں سے نہیں ہوں مجھے درود پڑھنے دیں میرا کام ہو گیا باقی کام ریاستوں کا ہے وہ جو چاہے کرے نہیں آپ دیکھیں آپ ابھی پیچھے میری جتنی عمر ہوگی ہے میں نے سوائے بیانوں کی اور کچھ نہیں دکھنا ان بیانوں میں وہ باتیں آپ اٹکی ہوئی دیکھتے ہیں جو کہ شاید منافقین بھی کہتے ہوئے شرماتے ہوں ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی اس وقت معاملے صورتحال کیا بن رہی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی ایسی قیادت نہیں ہے جو کہ اپنے پیسے کی طاقت کے اوپر عزت کما سکتی ہو جو کہ اپنے پیسے کی طاقت کے اوپر انڈیپینڈنٹ ایکانومی چلا سکتی ہو جو کہ اپنے پیسے کی بنیاد کے اوپر مسلمان امہ کو اکٹھا کر سکتی ہو جب اب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انگریزوں کا جو رول تھا جس سے انہوں نے رول کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول مسلمان حاکم کو بھی یہ پتہ ہے کہ بھائی اگر یو اے ای کی کرنسی ایک ہو گئی تو موت ہماری ہے اگر سارے مسلمان کے اندر ایک کرنسی ہوگی تو موت ہماری ہے اگر کوئی اس وقت دو کمزور ترین با ایمان ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان ہے دونوں کے پاس ایک ہی چیز مشترکہ ہے ایمان کے علاوہ آپ کی عسکری تقن نہیں یہ بھی توانے بلالبی کہ ہم بطور اپنے آپ کو ایک امت سمجھتے ہیں اور اس امت کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہم آواز اٹھائیں حکمران بھلے نہ سمجھتے ہو ہم عام لوگ تو اپنے آپ کو ایک امت سمجھتے ہیں نا اگر عام کے اندر امت کا کونسپٹ ہوتا تو آپ کی خیال میں ہمارے یہاں تہتر ہزار فرقے ہوتے ہیں کونسی امت کا کونسپٹ ہے پاکستان میں کونسی مسلم امت ہے پاکستان میں فرقے ہیں اور ان فرقوں کو بھی جب آپ کسی علماء کے ساتھ بیٹھ کے یا سوچنے سمجھنے والے وہ کہیں گے جی اختلاف جو ہے یہ امت کی پہچان ہے یہ اختلاف ہوگا ہمارے پاس تو اس وقت جرم کو بھی جسٹفائی کرنے کے لیے مقدمے بنے ہوئے ہیں بڑے سچ بولنے کی ہمیں حمد اور غیرت نہیں ہیں قرآن حدیث ہم فالو نہیں کرتے ہیں نبی نے اگر کہا کہ وباہ اور شہر سے نکلو نہ ہم رکے نکلنے سے ہم نے جب نبی کی وباہ میں نہیں مانی تو معافی کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور قبلہ اول ہو یا قبلہ دوم ہو ہم نے کہاں ماننی ہے یہ کوئی الہامی طاقت اترے گی تو بات ہوگی میں امانداری سے آج بھی کہہ رہا ہوں اکھر آج بھی قسم کھا کے کہیے کہ اگر آپ کو امید ہے کسی ملک سے تو وہ تین ممالک ہوں گے مجھے غلط نہ لیجئے گا یا ایران کھڑا ہوا ہے اس وقت ان کے پیچھے یا ٹرکی کھڑا ہوا ہے ان کے پیچھے اور واحد میرا قپتان ہے جس نے کہا کہ ہم نہیں مان سکتے کیونکہ ہمارا نظریہ بھی ڈوب جائے گا اگر ہم نے ان لوگوں کو ریکنگائز کر لیا اتنی غیرت اسلامی جو کمزور ترین غیرت اسلامی ہے اتنی بھی اگر کسی میں ہے تو مجھے بھی بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا آگے بڑھیں گے ناظرین کیا موجودہ حکومت عدلیہ سے ٹکراؤ کی پولیسی اختیار کر رہی ہے کیا حکومت عدلیہ کے چند فیصلوں سے اختلاف کے بعد محاذ ارائی پر آمادہ نظر آتی ہے ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقت کے بعد بریک کے بعد حاضریں ناظرین کیا موجودہ حکومت عدلیہ سے ٹکراؤ کی پولیسی اختیار کر رہی ہے کیا حکومت عدلیہ کے چند فیصلوں سے اختلاف کے بعد محاذ ارائی پر آمادہ نظر آتی ہے کیا ججز کے خلاف ایک بیانیاں تشکیل دینے پر کام کیا جا رہا ہے لہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بیلوں نے ملک جانے کی اجازت دی ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم بھی دیا لیکن حکومت نے ابھی تک شہباز شریف کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے اور آج وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے قومی اتصاب بیورو کی درخواست ملی ہے وزارت داخلہ نے کہا کہ کل وزارت داخلہ میں میٹنگ بلائی گئی ہے صبح تیہ کر لیں گے کہ میٹنگ کب ہوگی میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا کہ نام ای سی ال میں ڈالنا ہے یا نہیں پھر یہ فیصلہ کابینہ کو مجھویا جائے گا یعنی پہلے میٹنگ ہوگی پھر فیصلہ ہوگا پھر وہ فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں جائے گا پھر کابینہ فیصلہ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کی روانگی فیلحال لٹکا دی گئی ہے اس سے پہلے حکومت نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا تھا حکومت نے ہدیبیا پیپر میلز کیس بھی دوبارہ سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے یہ وہ کیس ہے ناظرین جو پہلے لہور ہائی کورٹ نے خارج کیا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے بھی یہ مقدمہ دوبارہ کھولنے کی درخواست مسرد کر دی تھی لیکن ایک دفعہ پھر عدلیہ کے ججز کے خلاف ایک دفعہ پھر بات ہوئی ہے وفاقی وزیر فواہ چوہدری نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہدیبیا کیس ریفری جج نے دو ہزار چودہ میں بند کیا پاناما سکینڈل میں انکشاف ہوا کہ ان ججز صاحب کے اپنے اساسے بھی برون ملک میں تھے بدقسمتی سے ان ججز صاحب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی فواہ چوہدری نے ٹویٹ میں لکھا ہے امید ہے عدلیہ ان ججز کے خلاف کاروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی اس سے قبل وزیراعظم عمران خان ججز اور پولیس کو قبضہ مافیا کا ساتھی قرار دے چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ زمینوں پر قبضہ گروپ قبضہ کر لیتے ہیں اور پچاس پچاس سال تک کیس چلتا رہتا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ججز اور پولیس بھی قبضہ مافیا کے ساتھ مل چکے ہیں ایک ٹرائکا بن چکا ہے قبضہ گروپ انہوں نے کیوں آیا کیونکہ زمینوں کے کیسی نہیں حل ہوتے عدالتوں میں پچاس پچاس سال جال رہے ہیں وہ قبضہ گروپ آ گئے ان کے ساتھ پورا ایک ٹرائکا بن گیا ساتھ مل گیا جج ساتھ مل گیا پولیس ساتھ مل گیا قبضہ گروپ حکومت کے جانب سے یہ بیانیاں بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف انصاف دینے میں ناکام ہو چکا ہے جب عدالت کے جانب سے نواز شریف کی طبی زمانت منظور کی گئی اس وقت بھی حکومت میں شامل اہم وزراء نے اس فیصلی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا ہم عدالت کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اور کتنے اس طرح کے مستحق قیدی عدالت چھٹی والے دن عدالت لگا کے ریلیف دیتی ہے باقی قیدیوں کو بھی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس گھوسا کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ازاد کریں انصاف دے کے بات کریں گے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کرالما جنزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا علی محمد خان صاحب آپ کو موجودہ عدالتی فیصلوں سے مایوسی ہوئی ہے لیکن کیا اس مایوسی کے بعد عدالت انصاف نہیں کر رہی ہے ہمارے ملک میں نظام انصاف خراب ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے کیا ایسا کوئی بیانیاں تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ علی حیدر بھائی سب سے پہلے تو بیت المقدس پہ ایک منٹ لوں گا میں آپ کا میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ آج کل میں کوئی بھی کسی اور چیز پر پروگرام نہ ہو لیکن بہرحال ملکی سیاست پہ تو بات ہونی ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے لیکن جو اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو ہم نے نظارے دیکھے یقین کریں علی حیدر بھائی آپ کا تو نام ہی علی ہے اور آپ کے نام حیدر بھی آتا ہے اور وہی مثالیں تازہ ہو رہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارداد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا سارا کچھ کہ جو عید کی آمد آمد ہے خوشیوں کی آمد آمد ہے لیکن وہاں لوگوں کے ہاتھوں میں بچوں کے لاشے توفوں کے طرف دے دیئے گئے پوری اسلامی دنیا خموش ہے سوائے چند ایک لوگوں کے خان صاحب بولے ہیں یا طیب اردگان صاحب ایک کا دکہ کہیں اور پوری امت مسلمہ اس کے لئے دراؤن خموش ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے کہ ہم اٹھیں ہم جا گئے ہیں اور اپنے آپ سے سوال کریں ہم جب یہ کہتے ہیں کل میں نے ایک پروگرام میں التجار کی میں نے ریکویسٹ کی کہ یونیٹی نیشنز ایکشن لے فلانا ایکشن لے کیسے ایکشن لے وہ تو انہی کے پروردہ ہیں انہی کے یہ جو اسرائیل ہے کس کی شہ پہ ناچ رہا ہے کس کی شہ پہ اور کل جو ہم نے نظارہ دیکھا لی یہ تو بلکل قیامت کی آمد نظر آتی ہے کہ اندر بیت المقدس مسجد اقصہ اندر جل رہا ہے اور باہر یہودی ناچ رہے ہیں ناچ رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں شرم آنی جی ہے ہمارے تمام امت مسلمہ کے موہ پہ تھپڑا ہے کہ ہم اپنی جو ارض مقدس کی قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر پارے فوجے بھی ہیں سب کچھ ہیں پوری اسلامی دنیا میں کچھ نہیں ہے تو جذبہ ایمان نہیں ہے میں سمجھتا ہم سب لوگوں کو آج اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ ایک طرف جو ہے اتنی بیماری آگئی کہ ہم پہ جو ہے ہم پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے بند ہونے کو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ سعودی حکومتیں تھوڑا سا کھولا ہے کوویٹ کی جو ریسٹرکشنز کم ہوئی ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی نراضگی کے نشانیاں ہیں اور ساتھ ساتھ ارض مقدس کے ساتھ قبلہ اول کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے یقین کریں یقین کریں یہ میری بات لکھ لیں اگر ہم نے عملی طور پر اس کے لئے اقدامات نہ اٹھائے ہم یہ نمازیں ہمیں نہیں بخشوائیں گی نایا مارے روزیں بخشوائیں گے میرے بھائی ہمیں جذبہ جہاد بخشوائے گا سب امت مسلمہ کو صرف پاکستان سے بھی نہیں ہوگا ایک عمران خان سے بھی نہیں ہوگا پوری امت مسلمہ کو اس پہ سنائن لینا چاہئے کہ خدارہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ ان کے حیکل مسلمانی کی تیاری تو نہیں ہو رہی تو اس پہ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے یہ عدالتوں کا سب سے پہلے تو میں کسی بھی ایسے تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں آج اگر پاکستان کی مقدس آلہ عدلیہ ازاد ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جناب عمران خان صاحب کا ہے ہماری ہی تحریک کی وجہ سے اور ہم میں فقر محسوس کرتا ہوں اید وکیل کہ وکلا کی تحریک کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے جو طاقت ہماری جش صاحبان کے قلم میں دی اس طاقت کو تقویت اس تحریک نے دی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کا رول ہے باقی اس طرح کی جب کچھ فیصلے آتے ہیں کچھ وزراء کرام کی اس پر رائے آتی ہے میری یا کسی اور کی اس کو کبھی یہ نہ لیا جائے کہ خدا نہ خاصتا کوئی حکومت یا عدلیہ کا ٹکراؤ ہے لیکن جو میاں شہباز شریف صاحب کا جس طرح سے وہ جا رہے تھے کوئی اتنی جلدی نہیں تھی آپ روٹین میں جا سکتے ہیں اگر آپ کو treatment بھی لینی ہے nobody is stopping you لیکن آپ ایک proper process لے کے جائیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا عجلت میں وہ سارا کچھ ہوا ظاہر ہے ایک process اپنا due time لیتا ہے اور FIA نے جو کیا قانون کے مطابق کیا اور عدالتیں جو ہیں وہ کل بھی جو ہے اور آج بھی سارا کچھ ان کے پاس available ہے if they won't take and go لیکن عدالت کی حکم سے ہوگا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن حدیبیا کا جو issue ہے اسی کو ابھی آگے جاری رکھے ہوئے ہیں موجودہ حکمران جماعت بھی کہ فیصلہ اگر حق میں آ جائے تو بالکل ٹھیک ہے عدالتیں بہت اچھی ہیں فیصلہ حق میں نہ آئے تو عدالتیں خلاف بھی ہیں عدالتیں غلط بھی ہیں عدالتیں جو ہے وہ favor بھی دے رہی ہیں آپ دیکھیں نا یہ جملہ ہے کہ فواہ چوہ صاحب نے لکھا tweet میں امید ہے عدلیہ ان ججز کے خلاف کاروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی یعنی یہ وہی عدلیہ ہے سر جس نے ایک وزیر آزم کو نااہل قرار دیا اور اسی عدلیہ نے سر انہی وزیر آزم کے ایک پرانے کیس خدیبیا میں جو ہے وہ ان کو بری کیا تو سر یہ وہی عدلیہ تھی یہ ایک پل میں بری اور ایک پل میں اچھی کیسے ہو سکتی ہے نہیں یہ تو خیر چلو عدلیہ کسی کی مرضی کے فیصلے تو نہیں دیتی لیکن کوئی بھی یہ فیصلہ آتا ہے اور نہ کسی کو کرنا چاہیے ہم کبھی نہیں کرتے نہ کوئی فواد صاحب کا کوئی ایسا ارادہ ہے فواد صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں سیاسی طور پر بڑے وہ بالغن نظر ہیں لیکن انہوں نے ان ماضی کے حقاق کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کو بعدی نظر میں رکھتے ہوئے کہ عدلیہ کی آزادی اور ان کے اعترام پر جائزہ لے لیں آپ عمومی طور پر تمام جورس کی رائے آپ دیکھ لیں کل پرسوں سے جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو کیس بند ہوتا ہے اس کو آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو دوبارہ نہیں کھول سکتے لیکن اگر آپ کے پاس کسی کرمنل کیس میں کوئی نئی ایشوز آتے ہیں نئے شواہد آتے ہیں تو اس کو پھر کھولنے کا اعتمال ہو سکتا ہے کیونکہ میرٹ پہ تو کیسز جیسایڈ زیادہ نہیں ہوئے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ میرے خیال میں ہوئے تھے اس وجہ سے اس بات کے اعتمال موجود ہے کہ اگر نئے شواہد آئے ہوں جو لیگل ٹیم نے شاید جناب وزیراعظم صاحب کو تھوڑی سی بریفنگ بھی اس پہ کی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر چانس ہے اس کیس کے ری اوپن ہونے کا کیونکہ بہرحال کرمنل جو کیس ہوتا ہے اس میں آپ یا بری ہوتے ہیں یا آپ سزا ہوتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیس جس میں سوپا ہے ہمیشہ اس کے کھلے کے اعتمال ہوتا ہے وہ حق ہے سر بلکل لیکن قوم کوئی کیا حق نہیں ہے سر یہ جاننے کا کہ جس جج نے شریف فیملی کی معونت کی اکورڈنگ کو فواد چودری صاحب اس کے خلاف پھر آپ ریفرنس لے کے جائیں سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں کسی نے اگر اتنا ہی کام کاؤنسل میں کیس جاننا اور ریفرنس بجنا جب تک آپ کے پاس کوجنٹ شباہیت نہ ہو ہر طرح سے آپ اپنے سارے ذمہ دار جگوں سے چیک نہ کر لیں آپ کا لوڈیویجن ہے آپ کا جو ہے اٹرانی جنرل کا آفس ہے آپ کی انٹیریر منسٹری ہے سارا کچھ ہے اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط شباہیت ہوں گے تو تب بھی حکومت جاتی ہے کیونکہ تو دیکھیں علی صاحب اتنا بڑا الزام لگا دینا حاضر سرویس جج پہ کہ وہ ایک فیملی کی معابنت کر رہے تھے آپ کو نہیں لگتا یہ بھی چائلز پہ نہیں ہے ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے نہیں دیکھیں وہ ایک ڈیمانڈ فواد صاحب نے کی ہے کہ عدلیہ اس پہ بھی نظر رکھ سکتی ہے ظاہرہ عدلیہ کو کوئی ڈریکشن بھی نہیں دے سکتا وہ اپنے فیصلے میں ازاد ہیں یہ بھی اگر آپ کا مطلب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں حکومت تب جاتی ہے جب اس کے پاس ٹھوس شوائد ہوں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ باہمی سوچ بیچار کے بعد ہوتا ہے ٹھیک اچھا اب امران خان صاحب کی جو ایک ابھی حالی میں تقریر تھی اس کا ایک حصہ ہے جس میں میں نے سنایا ابھی آپ نے بھی دیفنیٹلی سنا صرف اس میں وہ قبضہ مافیا کو پولیس کو اور ججز میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن دیفنیٹلی ایک لاجر پارٹ آف اٹ ان کے لئے ٹرائکا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا سر یہ جو ایک ٹرائکا بن چکا ہے جس میں ججز بھی ہیں امران خان صاحب کے مطابق سر اس کے بھی ثبوت ہیں اور اگر ثبوت ہیں سر تو پھر ان کے خلاف کیا کیا جائے گا ان ججز کے خلاف جو ٹرائکا کا اس مافیا کا حصہ ہے علی حیدر بھائی دیکھیں ہر چیز کو انتظامیاں اور عدلیہ کی ٹسل کا رنگ نہیں دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں میں آپ کی بات پورا جواب دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں سیاسی حکومتیں اور ہماری ریاست اور ریاستی دارے نائنٹین نائنٹی سیون کے اس زمانے سے بہت آگے جا چکی ہیں جب ایک سٹنگ وزیراعظم نے اپنے وزیر داخلہ کی مدد سے اس زمانے کے اور اپنی پنجاب حکومت کی مدد سے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی اور ایک سٹنگ سپریم کورٹ اور سٹنگ جج سائبان کو اپنی جان بچانے کے لیے نکلنا پڑا اللہ کا کرم ہے آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آج آلہ عدلیہ کی طرف کوئی آن کو ٹھاکی دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ لور جوڈیشری میں جہاں اور ہماری سیگمنٹس انتظامیہ میں مقننہ میں آپ کے مختلف اداروں میں کرپٹ اناثر آ چکے ہیں اسی طرح کچھ لور جوڈیشری میں بھی ایسے اناثر موجود ہیں سارے یہ آنسٹ نہیں ہیں کچھ مسئلے مسائل ہیں جس کی طرف جناب وزیراعظم صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نیچے جو ہے سارا میل ملاب ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں کبھی بھی میری بات پلیز یہ سن لیں میں چونکہ ایک چھوٹا موٹا ادنا سا ایک کمزور سا وکیل رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو بڑا جرم ہوتا ہے بڑا جرم بڑا جرم کبھی بھی اکیلے میں نہیں ہوتا وہ سارا میل ملاکی ہوتا ہے انہوں نے آگے سارا انتظام کیا ہوتا ہے اس لئے اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یعنی آپ مانتے ہیں نا سر کے ٹرائکہ ہے علیہ السلام آپ یہ مانتے ہیں کہ ٹرائکہ ہے وہ اس چیز پر نظر رکھتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں ہماری جڈشری کوشش کرتی ہے کہ اگر ان کے اندر بھی کوئی مسائل ہیں تو ان پر چیک رکھیں نظر رکھیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال جواب ہوتے ہیں جج سائبان سے بھی سوال جواب بلکل ٹھیک ہے ماضی میں جو ہوا سپریم پورٹ پر حملہ ہوا وہ غلط تھا بلکل غلط تھا ماضی میں جس طرح سے فون کالز ٹیپ ہوئیں ججز کی وہ بھی غلط تھا سر یہ تو تھے وہ لوگ جن کو آپ نے چوڑ ڈاکو ڈیکلیئر کر دیا عوام نے ان کو مسرد کر دیا ووٹ نہیں دیا ووٹ دیا آپ کو لیکن سر آپ کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہاں ججز کے خلاف ریفرنس الہ جاتا ہے اور جو ایسٹ ریکوبری یونٹ ہے اس کے خلاف اونر ایبل سپریم کورٹ کہتا ہے جناب کہ ان کی جو ان کی جو کنڈیشن ہے نا ان کی جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے اوپر سوال اٹھ جاتے ہیں آپ ہی کے دور میں سر ججز کو ٹرائیکا کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے ابھی تک ثبوت نہیں آیا آپ کی دور میں سر ججز کو شریف فیملی کا معون قرار دے دیا جاتا ہے بغیر ثبوت کے لیکن سر آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا آپ کے بقات نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بہت بڑا فرق ہے جب بھی آپ کو اگر یاد ہو افتخار چودری صاحب کی زمانے میں جب سپریم کورٹ کی بہت بڑی جدجہد ہوئی تو اس زمانے میں واحد ایک آدمی تھا جو غیر مشروع کھڑا تھا وہ تھے میرے چیرمن امران خان صاحب یہ میرا چیر جسٹس ہے یہاں ہم نے پاکستان کا ایجنڈہ لگانا ہے لیکن زرداری صاحب جب صدر بنے وہ بول گئے بی بی شہید کا وادہ ہے آپ کو یاد ہوگا اسی طرح اسی طرح اب یہ بھی سن لیں نیا نواز شریف صاحب ان کو تو ہم مان چکے آپ کے بقات کے وہ تو دشمن تھے جو ڈی شریف کے مان لی اثر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا چیمپئن تھے اس وقت کی گورنر را جب پنجاب میں لگا اپنا جب ان کو تپش محسوس ہوئی تو ان کو جو ڈی شریف یاد آئی اور ان کو بھی تب جو ڈی شریف یاد آئی زرداری صاحب کو کہ جب یہ گجر والا تک پہنچے ایک بندہ کھڑا تھا سر ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا اس کا تو سوال ہی نہیں پہلا ہوتا علی صاحب ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ذکر تو رہا ہے کہ آپ کے دور میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جو ججوں کو خدا نہ خاصتہ دمکیاں دے گا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے سر دیکھیں ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا یہ تو اب آپ نے مسرد کر دیا ان کو آپ کے دور میں سر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے سوال یہ تھا میرا دیکھیں کچھ فیصلوں پہ فیر کومنٹ آیا ہے لیکن میں ان کے ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا مسلم لیگ نون کے اور لوگوں کے کیا چمک نہیں کہا گیا کہ ان کے لوگوں نے کھڑے ہو کہ دم کیا مجھے وہ بتا دی وہ فیر کومنٹ کون سے والا ہے معاونت والا یا ٹرائکا والا کس کو فیر کومنٹ کہہ رہے ہیں آپ ٹرائکا والے کو فیور کومنٹ کہہ رہے ہیں یا معاونت والے کو فیر کومنٹ کہہ رہے ہیں ذمہ دار ملکوں میں یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی فیصلہ آتا ہے فیصلے کے میریٹس پہ فیر کومنٹ ہوتا ہے جت کی ذاتیات پہ نہیں ہوتا اور وہ ہمارا یہی طریقہ ہماری اکومت کا بھی رہا ہے کہ فیصلے پہ فیر کومنٹ ہوتا ہے باقی ہم وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کو ازاد کرنے میں سب سے بڑا کردار پاکستان طریق انصاف اور جناب عمران خان صاحب کا ہے اور آپ شاید بھول گئے ہیں لیکن میں قوم کو یاد دلا دوں کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ اس زمانے میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے لیے یہاں پہ بلو ایریا میں ہم نے بہت بڑی ریالی پور پاکستان سے آکے نکالی میں خود اس کا حصہ تھا میں خود اس کا حصہ تھا تو جو لوگ خود ہم نے جوڈیشری کو مضبوط کیا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی اس کو بھی کرے گا ہاں بعض فیصلوں پہ کامنٹ آ جاتا ہے جس کو جو ہے it should be taken in a fair way positive way میں لینا چاہیے سوال سوال علی بھائی سوال پیدا نہیں ہوا لیکن بیان پیدا ہو گیا بیان یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے a part of it again میں کہہ رہا ہوں not on the whole ایک حصہ اس کا وہ ٹرائیکہ کا حصہ ہے یہ ایسا ہی ہے صاحب اس میں کوئی ابحام تو نہیں ہے نا صاحب مثلا آپ سے clarity چاہ رہا ہوں دیکھیں separation of powers کی concept میں ریاست کو مضبوط تین ادارے کرتے ہیں انتظامیہ عدلیہ اور مقننہ اور یہ تینوں مل کے ریاست کو مضبوط کرتے ہیں باقی تینوں میں باقی تینوں میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرتے ہوئے بانی ہاتھ ملاتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے میں دوبارہ آپ کو یہ بات کروں کہ ہمارے بورڈرز پہ منڈلاتے خطرات کشمیر کا مسئلہ وہاں پہ ساتھ میں ہماری ہماری پاک فوج اور ملک کے خلاف جو ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو پلسطین اسرائیل جو کر رہے ہیں ان حالات میں ہم اس بات کے محتمل ہی نہیں ہیں اس بات کے ہم متقاضی ہی نہیں ہیں کہ ہم آپس میں کسی درجاتی ٹسل کی طرف جائیں وہ عمران خان صاحب نے صرف اداروں میں بھی تسابم ہو پائے اس بات کیا محتمل نہیں ہے کہ ہمارے ملت میں کرائم ہوتا ہے اور کرائم کو کرائم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان جڑوں کی طرف جانا ہوگا اور کچھ نہ کچھ میل ملاپ نیچے لیول پہ بیرال ہوتا ہے جس کی طرف حضران صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہ قیمتی وقت کا آگے بڑھیں حارت میں کرونا کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بھیانہ کھوتی جا رہی ہے بھارتی دریا بھارتی دریا جو علاقے ہیں وہ اب قبرستان بننا شروع ہو گئے لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے یا جلانے کی بجائے دریاؤں میں پھیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں دریائے گنگا میں درجنوں لاشنوں لاشیں تیرتی ہوئی پائی گئی بھارت کے سب سے بڑے اور مقدس دریائے گنگا میں تیرتی لاشوں کو دیکھے جانے کے بعد وہاں دہشت پھیل چکی ہے اس بترین سردحال کی وجہ سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ کرونا سے مرنے والوں کے یہ شمشان گھاٹ کم پڑ چکے ہیں چتا جلانے کے لیے سامان تک کی قلت ہو چکی ہے اسی لیے لوگ مجبور ہو کر اپنے پیاروں کی چتا جلائے بغیر ہی لاشوں کو دریا میں بہا رہے ہیں بھارت میں پھیلنے والی کرونا وبا کو دنیا کی سب سے بیلجیم کی ایک یونیورسٹی کے ماہر حیاتیات پروفیسر ٹائم ولسن کی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی بھارتی قسم ممکنہ طور پر دنیا کی سب سے زیادہ متعدی مرز کے طور پر تبدیل شدہ قسم ہے اسی لیے بھارت میں کرونا کی وبا بہران کی شکل اختیار کر چکی ہے مدشتہ چاہبیس گھنٹوں میں بھی بھارت میں کرونا کے تین لاکھ انتیس ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ تقریباً چار ہزار افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اس سے پہلے پانچ مئی سے نو مئی تک مسلسل چار روز تک کرونا کے یومیا کیسز کی تعداد چار لاکھ سے زیادہ رہی تھی اور کرونا سے امبات بھی چار ہزار سے زائد ریکارڈ کی گئی تھی ایک وقفہ لیں گے ناظرین کے بعد آپ کو مزید اہم باتیں بتائیں ناظرین مہنگائی اگر ہے تو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کی وجہ گزشتہ حکومتیں ہیں ادارے جو تباہ ہوئے ہیں یہ کوئی آج نہیں ہوئے بلکہ گزشتہ حکومتوں نے کیے ہیں کوئی ادارہ جب ایک دفعہ تباہ ہو جاتا ہے تو اسے ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہوتا ڈالر آج اتنا مہنگا ہے اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو سکتا تھا یہ سب باتیں وزیراعظم عمران خان نے عوام کے ٹیلی فونک کالز کے جواب میں کی ہے وزیراعظم کی جانب سے عوام سے یوں رابطہ رکھنا بہت ہی خوشائند بات ہے اور ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وزیراعظم ملک کی معاشی صورتحال سے مطمئن ہے وزیراعظم کے دعوے کا ایک حصہ دیکھا جائے تو ان کی بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے لیکن وزیراعظم کے ہی بیانات اور ان کے نئے تینات شدہ وزیراعظم کے بیانات کو ملا کر پڑا جائے تو صورتحال علجنے لگتی ہے ایک جانب وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان میں مہنگائی اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو چکی ہے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے شوقت ترین کو وزیراعظم بنایا ہی اس لیے ہے کہ مہنگائی پر قابو پائیں لیکن ایک جانب وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان میں تو بہت ہی ترقی ہو رہی ہے ساتھ ہی کہتے ہیں انہوں نے شوقت ترین کو وزیراعظم بنایا ہی اس لیے ہے کہ ملک میں ترقی کی رفتار بڑھائی جائے ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے میں نئے فینانس پلیٹر شوقت ترین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو منڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کام کر دی یہ سب سے زیادہ سستہ آج پٹرول پاکستان کے اندر دکھ رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر کموڈیٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اس صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے مانا مہنگائی ہے دنیا کے اندر مہنگائی ہے لارج سکیل مینیو فیکچرنگ بڑی انڈسٹری اس میں سات اشاریہ پانچ فیصد اس کی گروت ریٹ آئی یعنی وہ بڑھ رہی ہے فینانس منسٹر شوقت ترین کو میں نے صرف دو وجہ سے لے کے آیا ہوا گروت ریٹ بڑھ رہی یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں وزیراعظم عمران خان لارج سکیل منفیکچرنگ کو ترقی کا پیمانہ سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گاڑیوں، موٹر سائکلوں اور ٹریکٹروں کی فروغ بڑھ گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے دوسری جانب وزیراعظم نے جن شاکت ترین کو وزیر خزانہ بنایا ہے وہ لارج سکیل منفیکچرنگ کے ساتھ چھوٹی سنتوں کی بھی ترقی چاہتے ہیں ان کی خیال میں چھوٹی سنتیں ترقی کریں گی تو معاشرے میں خوشحالی آئے گی گاڑیوں میں 20 فیصد اضافہ ہوئے اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے جو یہ خرید و فروغ تو رہی ہے پیسے میں ہماری جو ہے اس کو پیسے کوئی نہیں دیتا بائیڈن نے کیا کہا ہے بائیڈن نے کہا ہے ٹریکل ڈاؤن جو ہے وہ فیل ہو گیا ہمیں نیچے سے اوپر والا جو ہے وہ مورڈل لانا پڑے گا کہ نیچے والوں کو آپ اگر وہ کریں تو وہ اپنے بزنسز بنائیں جو برزے کریں وزیراعظم جب معاشی ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں عظم کا کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی کا فیصلہ عداد و شمار کریں گے اور عداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی اس وقت مہنگائی چار اشاریہ سات فیصد تھی دوہزار انیس میں بڑھ کر چھے اشاریہ آٹھ فیصد پر گئی دوہزار بیس میں مہنگائی کی شرح دس اشاریہ سات فیصد تک پہنچی اس سال مئی کے عداد و شمار کے مطابق مہنگائی کا سالانہ گراف گیارہ اشاریہ ایک فیصد پر پہنچ چکا ہے جب عمران خان نے حکومت سنبھالی اس وقت ترقی کے شرح پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھی دوہزار انیس میں کم ہو کر ایک اشاریہ نو فیصد رہ گئی دوہزار بیس میں منفی صفر اشاریہ چار فیصد تک گئی اور اس سال ڈیڑھ فیصد تک آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرافٹ تھا تو کیا کیسے کہیں گے وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا کیسے فیصلہ کرے گا کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے سٹیٹسٹکس ازاد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بجلی کی قیمتیں مہنگی ہونے کا ذمہ دار بھی گدشتہ حکومتوں کی کیے گئے محایدوں کو قرار کیا لیکن وزیر خزانہ شوقترین بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ آئی ایم ایف کا وہ محایدہ بتا چکے ہیں جو وزیراعظم عمران خان نے کیا تھا بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے جب نونلی کی حکومت آئی تو جو کپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی ایک سو اسی عرب روپیہ یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز ان کے جب دوزار تیرہ میں ایک سو اسی عرب روپیہ تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی دوزار اٹھارہ میں تو وہ پہنچ گئی چار سو چوراسی عرب روپیہ پہ آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے نو سو عرب روپیہ پہ اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے آئی میں پروگرام کو آپ نے صحیح طریقے سے نیوشیئڈ نہیں کیا انہوں نے آپ کے ٹیریفز جو ہیں وہ بڑی مدازوروں سے بڑھا دی الیکٹرسٹی گیس وغیرہ اور پیٹرولیم تو یہ سارے جب یہ ٹیریفز وغیرہ بڑھے تو ایک دم جو ہے ایکانومی کو بریکس لگیں بات کرتے ہیں اسی حوالے سے سینئر ایکانومیس ڈاکٹر حفیث پاشا صاحب سے پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وزیراعظم صاحب تو کافی مطمئن ہے اپنی معاشی کارکردگی سے جو سٹیٹسٹکس ہم نے بتایا اور جو آپ کے علمے ہیں کیا ان کے لحاظ سے آپ مطمئن ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے افسوس سے کہنا کرتا ہے کہ اس وقت مطمئن ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے دیکھیں سب سے پریشان کن باق یہ ہے کہ افراد زر کی رفتار میں اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے اب وہ ڈبل ڈیجٹ پہ پہنچ گیا ہے گیارہ آشاریا ایک پیسد پچھلے مہینے اور سب سے زیادہ پریشان کن باق یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کے اشیا کے پینٹوں میں تقریباً سولہ پیسد اضافہ اور اب رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینٹیں اور بڑکی جاری ہیں تو عوام جو ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں کووٹ کا جو اثر تھا اس سے بے روزداری اور گلوت میں اضافہ ہو چکا تھا اور اب پینٹوں میں بے تہاشا اضافہ تو with all due respects اس وقت کوئی گلجائش نہیں ہے مطمئن ہونے کی ڈاکٹر صاحب وزیراعظم جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں اور جن کی بنیاد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے وہ سارے میکرو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی جو لارڈ سکیل منیفیکچرنگ ہے وہ بہتر ہو گئی ہے لوگوں نے موڈ سائیکل دیکٹر خریدنا شروع کر دیئے ہیں لیکن انہی کے وزیر خزانہ نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ اب منحصر نہیں رہنا ہے ہمیں میکرو انڈیکیٹرز جو ہیں ان پہ توجہ دینی ہے سمال سکیل انڈسٹری پہ توجہ دینی ہے آپ کو لگتا ہے سر یہ صحیح اپروچ ہے کہ آپ میکرو اکنومک انڈیکیٹرز کو آپ سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد کے فیصلہ کر لیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ آپ کا سنتی شعبہ ہے اس کے اضافے کی وجہ کچھ یہ بھی ہے کہ پچھلے سال کوویڈ جب فیوری میں شروع ہوا تھا اس کے بعد میں نمائع طور پر آپ کے سنتی شعبے میں کمی آئی تھی تو بیس جو ہے آپ کا وہ آرٹیفیشلی لو ہے اس لیے آپ کو شرنمون زیادہ نظر آ رہا ہے البتہ آہستہ آہستہ اس میں بھی آپ دیکھئے کہ پچھلے مہنے کے برقس مارچ کے مہینے میں فیبروری کے کمپیرزن میں سنتی شعبے کی پیداوار میں کمی آئی ہے اضافہ نہیں یہ کہنا کہ اس وقت ہمارا سنتی شعبہ چل پڑا ہے تو زراد کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے زراد پہ تو وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے ہمارے زراد کے سیکٹر نے آپ کی انفرمیشن اینڈ یور کلکولیشن صرف وہ کیا کہتی ہے درات آپ کا سب سے پریشان کن شعبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کپاس کی پسل ٹیک سے عادی ہو گئی ہے اس سے ہمیں تقریباً تین ساڑھے تین ارب دالر کی امپورٹ کرنے پڑے گی کپاس اس سال دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان جو ہے تین سانتی یا زری شعبے کے آئیٹم امپورٹ کرنے والا ہے گندم کپاس اور چینی آپ کا جو شر نمو ہیں آپ کے زری شعبے کا وہ منفی ہو گیا ہے اب خدا کے لیے یہ کہنا کہ ہمارا زری شعبے ٹھیک کر رہا ہے یہ سرسر میں اس سے زیادہ سٹرانگلی میں کہہ سکتا کہ فلت ہے یہ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا آپ نئے وزیر خزانہ کی آمد سے حکومت کی اکنومک پالسی میں کوئی میجر شفٹ دیکھ رہے ہیں دیکھئے انہیں آنے کے بات میں تو ماشاءاللہ وہ ہمارے پچھلے پرائنس منسٹر کے برقس بڑے دبنگ ہیں اور آتے ہی انہوں نے بڑے سٹرانگ سٹیٹمنٹ لیے اور آئی ایم ایس پروگرام کو بہت دورا بھلا کہا اور پھر یہ دی کہا کہ اب ہم سکیبلائزیشن پہ ہٹ کر گروس کی طرف جانا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے کچھ دن ہی پہلے حکومت نے اپنے بجٹ کو اپنے میڈیم ترم بجٹ سٹرانگی میں واضح کر چکے ہیں اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو آئی ایم ایس کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کی ہے اور کابینا کی پورے کابینا کی اپروول موجود ہے تو اگر آپ اب تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایس کہے گا جی ٹھیک ہے آپ تبدیلی کر لیں ہم جب آپ جو تارگیٹ آپ نے پہلے مقرر کیے تھے وہ حاصل کر لیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ واپس پھر بات کرنا مناسب سمجھیں گے پروگرام اس وقت تک سسپنڈ لینے کا خطرہ ہے جب تک جو تارگیٹ آپ نے بجٹ سٹرانگی میں اپروف کر دیئے تھے اس کی طرف نہیں جاتے تو ہم جس طرح پچھلے سال ایک سال سسپنڈ رہا خطرہ اس بات کا ہے کس سال بھی کچھ اچھے کے لیے سسپنڈ ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر تیسرا کووڈ کا اٹیک جاری میتا ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا پروگرام کا وقت جہاں پر ختم ہوچا آتا ہے دیجئے اجازت اللہ نکھے بعد